حضرات السلام علیکم آج گیارم اور ہماری گراف انجنسٹی ٹیم ہنڈ رہی آئی ہوئی ہے گھازی پور میں اور یہاں پر جانتے ہیں یہاں کے پروگرام کے بارے میں کہ یہ پروگرام کب سے ہو رہا ہے ہمارے سے موجود ہیں گھازی پور کے جناب حاشم عابدی صاحب بتائیں کب سے یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ پروگرام تقریباً پچار پانچ سال سے مسلسل یوم زینب گیارتہ بھرم کو ہو رہا ہے یہاں پہ کم سے کم انجمنیں جو آتی ہیں تیس چالیس پچاس انجمن یہاں پروانچل کی اور تردیش کی سبھی انجمنیں آتی ہیں جن کا یہاں پہ خوب امام حسین اور بیوی زینب کی یاد میں مجلس ماتم اور پرسا دیتی ہیں مولا کو اور یہاں پہ پروگرام جو مسلسل رہتا ہے یوم زینب کا اس میں تین مجلسیں چار مجلسیں رہتی ہیں جو بڑے بڑے علماء آکے پڑھتے ہیں آج بھی جیسے ایک مجلس ہو چکی ہے بیوی دو مجلس سے اور ہونی ہے تو پروگرام جو ہے تقریباً ڈیڑھ دو بچ جاتا ہے شروع یوم زینب یعنی کی ایک بیوی کی جو ہے بیوی سے ہی شروعات کی گئی یوم زینب کی جو عزا سجا ہے عزا خانہ سجا تو زنانی مجلس ہوتی ہے اس کے بعد سے یوم زینب کا پروگرام شروع ہوتا ہے یہ پروگرام کے آپ نے سے بتایا کافی عرصے سے ہو رہا ہے اور یہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر مختلف مذہب کے لوگ آتے ہیں اور خراج اخیدت پیش کرتے ہیں اس طرح سے کیسے منیج کرتے ہیں ساری چیزوں کو آپ دیکھیں منیج پہلے تو سب کو میرا سلام یہاں پہ امام حسین نے جتنے بھی چانے والے سب آتے ہیں ہندو مسلم سے کسائی سبھی آتے ہیں یہاں پہ تو منیج یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو کبھی غلط ایسے نظروں سے دیکھا ہے کو کسی سب حسین کے چانے والے ہیں تو ان کا سب ہی انتظام یہاں پہ کیا گیا ہے جیسے کھانے کا انتظام جیسے صبح سے کھانا چلی رہا ہے مسلسل چلتا ہے اور رات تک انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا تو ظاہری ناتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں ایسے مسلسل دو اڑائی بے تک کے رات تک کے پروگرام چلتا رہتا ہے آپ کے پروگرام کے خاص بات یہ بھی رہی کہ یہاں پر اہل سنت حضرات کی انجمنہ بارگاہے معصوم میں بارگاہے سعید شہدہ میں نظران اقیدت پیش کر رہی ہیں یہ بڑا عجیب منظر اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں میں سلام کروں گا اپنے اہل سنت بھائیوں کو جو کہ امام حسین کا غم اتنے خصوص سے انداز سے بنا رہے ہیں اور میں اس اقیدے کو تہہ دل سے سلام کرتا ہوں اور آئندہ سال اسی طرح ہم لوگ مل کے اپنے سنی حضرات اور شیعہ اور ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کے ایسے ہی مناتے رہیں گے